پربتوں، ست اور نیل کو جھیلوں، بل گھاتے جھرنوں، سہر انگیز پرکے فاتھیوں، برف سے ڈھکے پہاڑوں، گنگناتی آفشاروں، تاریخی قلوں، خوبصورت پلوں اور منفرد محل وقوع کا حامل، قرآکرم کی آغوش میں بسا جنت مثال، یہ ہے سکردو گلگت، بلدستان کا صدر مقام اور سیاہوں کے لیے جنت کا اکس جمین سکردو، پاکستانی اور عالمی سیاہوں کی آنکھوں کا تارہ ہے اور کیوں نہ ہو، اس کا جادوری ناقابلی یقین حسن پراموش کیا ہی نہیں جا سکتا سکردو شہر میں واقعی کھرپوچو فورٹ کنگ علی شیر خان نے سولوی صدی میں تعمیر کروایا یہ قلعہ شان و شوکر اور بلند پایا ذوق تعمیر کا اکاس ہے جسے کنگ آف فورٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس قلعہ سے اڑکرد کے پہاڑی سلسلوں کا نظارہ مددوں یاددار سے مہد نہیں ہو پاتا یہ قلعہ سکردو کی پہچان اور سیاہوں کی توجہ حاصل کرنے میں یکتہ و بے مثال ہے سکردو ویسے تو انکینت خوبصورتیوں اور دلچسپیوں کا مرکہ ہے لیکن اس کے ارکرد پاکے کے جو لانگا پربر اور راکا پوشی جیسے اہم پہاڑی سلسلے اس کی آنمی شہرت کا باعث ہیں سکردو میں واقع دیو سائی سیاہت کا اہم ترین مرکز ہیں دیو سائی دنیا کا دوسرا بڑا سطح مرتفع سلسلہ ہے جو سطح سمندر سے چار ہزار ایک سو چادہ میٹر کی بلندی پر واقع ہے تین ہزار مربع کلومیٹر پر پھیلے دیو سائی نیشنل پارک میں جنگلی حیات جانور اور اٹھ گٹھ کھلے میدانوں میں پھیلی ہریالی فطرت سے پیار کرنے والوں کے لیے قدرت کا عظیم تفاہ ہے دیو سائی میں سربف فلک پہاڑوں کے جھنمٹ میں واقع شیوسر لیک انتہائی جازبے نظر چھین ہے یہاں واقع کالا پانی کا نظارہ بھی اچھوٹا دجربہ ہے سیاہ یا آ کر قدرت کی جلوانگیزیوں کے سہر میں کھو جاتے ہیں سگردوں کی انفرادیت یہاں موجود دنیا کے سب سے بلند کول ڈیزرٹ ہیں جن کو کٹپانا اور سفرنگا کے ناموں سے جانا جاتا ہے حیران کن جازبیت کے حامل یہ سہرہ سیاہوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں سفرنگا ڈیزرٹ میں موٹر سائیکل اور چیپ ریلی کے انتہائی موزو ٹریک سے سیاہ یہاں آ کر بائیکنگ سے بھر پور لطف اندوز ہوتے ہیں سفرنگا میں غروبِ آفتاب کے وقت ڈوپتے سورج کی سنہری روشنی کا اطراف میں پھیلا نظارہ ماہون میں اچھی کیفیت پیدا کر دیتا ہے سفرنگا ڈیزرٹ کے بیچ موجود عظیم الشان بابی شگر شگر ویلی میں داخلی کے لیے آپ کا استقبال کرتا ہے شگر ویلی کی خاص بات یہاں کا شگر فوٹ ہے جسے تاریخی اہمیت حاصل ہے یہ کلہ شہانہ طرز زندگی کے حامل راجاؤں کی سوق اور جمالیاتی احساسات کا غم ماس ہے اس کلہ کو سیاہوں کی دلچسپی کا حامل بنانے کے لیے یہاں ایک میوزیم قائم کیا گیا ہے جس میں صدیوں پرانے نوادرات سیاہوں کی توجہ کے حامل بنتے ہیں اس کلہ سے اطراف کا دیدہ زیب نظارہ ناقابل فراموش اور ناقابل بیان تجربہ ہوتا ہے خبلو ویلی سکردو کی چند ان وادیوں میں شمار ہوتی ہے جنہیں تسخیر کرنے کے لیے دنیا بھر سے سیاہ سکردو کا روک کرتے ہیں خبلو فوٹ سیاہتی سرگرمیوں کا اہم ترین مرکز ہے پتھر اور لکڑی سے انتہائی مہارت سے بنایا گیا یہ محل و ماقلہ خوبصورتی اور حسن میں بے مثال ہے جس کی شانہ شوکت کی اسیر ایک دنیا اسے دیکھنے بار بار آتی ہے خبلو فوٹ میں بھی ایک میوزیم قائم کر کے ماضی کی یادگاروں کو محفوظ کیا گیا ہے خبلو ویلی میں ہونے والے پولو میچ کھلاریوں کی مہارت کے اکاس اور یہاں کی اہم ثقافتی سرگرمی کے طور پر عوام میں نہائیت مقبول ہیں اس سے آگے معروف ست پارا گاؤں پاکے ہیں جسے کوہ پیمائی میں شہرتی دوام حاصل ہیں کوہ پیماؤں کے علاوہ یہاں کی ست بارہ چھیل بھی سیاہوں کے لیے قابل ذکر سیاہتی مقام ہے عظیم و شان پہاڑوں کے جھرمت میں واقعی یہ دیدہ زیب چھیل قدرت کے گرشموں میں سے ایک دلکش کرشمہ ہے گلیشیز کے پانی کا سرچشمہ یہ چھیل سیاہوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے موسیقی